بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے پی ایس ایل ایٹ کی خبر کے ساتھ پی ایس ایل ایٹ میں آج کذافی سٹیڈیو میں لاہور کلندرز اور پشاور ظلمی کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی کذافی سٹیڈیو میں میس کی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں پی ایس ایل ایٹ میں آج کذافی سٹیڈیو میں ایک بڑا ٹاکرہ ہونے جا رہا ہے پشاور ظلمی اور لاہور کلندرز کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی تمام طرح تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ سٹیڈیو فوری ٹو حافظ شہباز علی سے جی حافظ شہباز اس وقت ہم موجود ہیں کذافی سٹیڈیو کے باہر اور آج یہاں پر پی ایس ایل ایٹ کے دوسرے مرلے کا پہلا میچ یہاں کھلے جائے گا جس میں لاہور کلندرز اور پشاور ظلمی کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی اس وقت اس لیگ کا آج کا پہلا میچ جو کراچی میں جاری ہے جبکہ لاہور کا آج پہلا میچ جو ہے یہاں پہ کذافی سٹیڈیو میں کھلے جائے گا اس میچ کے حوالے سے تمام طرح تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں سٹیڈیو کے اندر نو پچز بنائی گئی ہیں جو بلکل سینٹر پچ ہے جس کو پچ نوبر ون کہا جاتا ہے اس وکٹ کے اوپر یہ میچ کھلے جائے گا پچ کے حوالے سے اطلاع یہ ہے کہ بیٹنگ کے لیے بڑی سازگار پچ ہے کیونکہ بڑا اچھا وقت ملا ہے کیوریٹرز کو یہ پچ تیار کرنے کے لیے اور بڑی شاندار پچ بنائی گئی ہے تو کوئی یہ ہے کہ بڑے اچھے رنس یہاں دیکھنے کو ملیں گے اگر اسٹیڈیو کے باہر کے حوالے سے بات کیجئے تو تمام طرح تیاری ہیں یہاں مکمل اسکیورٹی اداروں نے اسٹیڈیو کا چار سنبھال رکھا ہے اور تمام طرح نظاماتوں نے مکمل کر لی ہیں تقریباً چار بجے جو ہے شایدینے کرکٹ کے آنے کے لیے اسٹیڈیو کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے اور اس کے ساتھ اگر آج کے میچ کے حوالے سے بات کی جائے تو تمام ٹکٹس جو ہیں آج کے میچ کے وہ فروخت ہو چکے ہیں اور تو کوئی یہ ہے کہ آج یہاں پہ ہاؤس فل ہوگا لاہور کلندرز کو لازمی بات ہے لاہوری ہے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ڈیفینڈنگ چیمپین بھی ہے تو بڑی تعداد میں لاہوری ہے آج لاہور کلندرز کی سپورٹ کے لیے یہاں پہنچیں گے اگر دونوں ٹیموں کے کمبینیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت تک لاہور کلندرز جو ہے اس ٹرنمنٹ میں بڑا اچھا کھیلتی ہوئی آئی ہے گوہ کہ ایک ماہ وہ ضرور ہارے ہیں لیکن ان کا ایک پراپر کمبینیشن بنا ہوا ہے جبکہ پشاور ظلمی کی ٹیم کی پرفارمس اب تک مکس ہے بابر آزم جو کپتان ہے دنیا کے نمبر ون بیٹسپین ہے وہ اب تک اتنی اچھی پرفارمس نہیں دے سکے جس کے ویسے پشاور ظلمی کی جو ٹیم ہے اس وقت مشکلات کا شکار دکھائی دے رہی ہے لیکن آج کیونکہ بابر آزم کا بھی ہم گراؤنڈ ہے لاہور کلندرز کا بھی ہم گراؤنڈ ہے آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میچ بابر آزم حافی شباز آپ کا بہت شکریہ پی ایس ایل اٹ لاہور میں آج میلہ سجے گا بی سی لاہور کا شائکین کے لیے پارکنگ ایڈیا میں اضافی ورکرز پینے کے پانی کے انتظامات کرنے کا حکم دیا گیا شائکین ایک رکٹ کے لیے تین پارکنگ مقامات مقتص کیے گئے ہیں پارکنگ ایڈیا میں کیا سہولیات دی جائیں گی جانتے ہیں بسام سلطان سے جی بسام بتائیے کیا انظامات کی جا رہے ہیں آج ہم بلکل پی ایس ایل آٹ کے میچز جو ہے وہ آج لاہور میں سجنے جا رہے ہیں اس کا میلہ آج سجے گا اور اسی کے پیشے نظر زیلہ انتظامیہ کے جانب سے جو ہے وہ تمام انتظامی معاملات کو جو ہے وہ حتمی شکل دی جا چکی ہے آج بھی جو ڈی سی لاہور ہیں رافیہ حیدر انہیں مختلف مقامات کا جو ہے وہ دورہ کیا خصوصی طور پر پارکنگ کا بھی جو ہے وہ دورہ کیا گیا اس دفعہ جو شائکینے کرکٹ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ تین پارکنگ سپورٹس جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں گورمنٹ کالیج فور بوئیز گلبر کے اندر جو ہے وہ پارکنگ مختص کی گئی ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ فیروزپور روڈ سے جو ہے وہ انٹری ہوگی اسی طرح لیبرٹی کی جو پارکنگ ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ شائکینے کرکٹ کے لیے جو ہے وہ پارکنگ رکھی گئی ہے جو آنے والے حسین چوک سے لوگ ہوں گے ان کو جو ہے وہ یہاں پر گاڑیاں پارک کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے گی آہ تو یہ تین آہ پارکنگ سپورٹس جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں اور یہاں سے جو ہے جو آہ ڈیسیبر لوگ ہوں گے ان کے لیے بھی جو ہے وہ خصوصی ہدایات کی گئی ہے کہ ان کو شٹلز کے ذریعے جو ہے وہ آہ کذافی سٹیڈیم منتقل کیا جائے گا تاکہ وہ آہ بہ آسانی جو ہے وہ ان میچوں سے محضوظ ہو سکے برسام سلطان بہت شکریہ آپ کا انتظامات کا جائزہ اجلاس ہوا لاہور اور فیصل آباد میں جشن بہارہ کی انتظامات اور پروگرامز کی بارے میں تفصیلی طور پر گریفنگ دی گئی لاہور میں پانچ سے بارہ مارچ تک جشن بہارہ کی تقریبات کی تجویز دی گئی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں علی رامے ہمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں نجی علی رامے یہ بلکل نگاہ مزیر عرب پنجاب کی سبراہی میں جشن بہارہ کی تقریبات کی حوالے سے ایک جہزہ اجلاس ہوا ہوا تو اسی جلاس میں نہور اور فیصل آباد میں جو جشن بہارہ کی تقریبات میں نقض کی جانی ہے اس حوالے سے مطلقہ حقام نے وزیر عرب پنجاب کو بریفنگ دی تو اس میں خاص طور پر جشن بہارہ کی تقریبات کے حوالے سے وزیر عرب پنجاب نے واضح ہدایت جانے کی ہیں کہ یہ تقریبات ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ اشیائیوں کو مضو کرنے کے لئے وزیر عرب پنجاب نے ان تقریبات کے دران شکریریٹی کے اپنی پروف انتظامات کی بھی ہدایتی اور خاص طور پر جتنے بھی انتظامات ہیں اس کو اپلین و تقریب نیازوں کو اخترین کرنے کی جو ہے وہ واضح انہوں نے اکامات کیا جی علی رامیہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا جبکہ ادھر عمنار خان زمان پارک میں موجود اچھوئے میں تحریک اصاف آج سینئر قیادر کے ساتھ ملاقات کریں گے ملاقات میں اہم سیاسی و قانونی عمور سے متعلق مشابرت کی جائے گی اس وقت زمان پارک میں موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں جی اس وقت زمان پارک کے باہر موجود ہوں امران خان اس وقت اپنی رہائش گاہ میں ہیں اور آج وہ ملاقاتیں کریں گے سینئر قیادر پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے ان کے ساتھ ان ملاقاتوں کے اندر اہم سیاسی اور قانونی عمور جو ہیں ان پر مشابرت کی جائے گی تبادلہ خیال کیا جائے گا خاص طور پر جیل بھرو تحریک کے حوالے سے جو ہے امران خان کو بریفنگ دی جائے گی جو کارکران گرفتار ہوئے ہیں ان کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا جو رہنما گرفتار ہیں ان کے حوالے سے جو قانونی پہل ہوئے ہیں قانونی طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی امران خان کو بریفنگ دی جائے گی جبکہ منگل کے روز امران خان نے اعلان کیا ہے بینکنگ کورٹ میں پیش ہونے کا اس حوالے سے بھی امران خان سینئر قیادر کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت کریں گے جبکہ خیبر پختونخواہ اور پنجاب اسمبلی میں ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بھی مشاورت کی جائے گی اور جو نام ہیں ان کے حوالے سے مشاورت کی جائے کہ کن لوگوں کو ٹکٹیں جو ہیں وہ تقسیم کریں گے جبکہ سپریم کورٹ نے جو از خود نوٹس لیا ہے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے اس بارے میں بھی امران خان سینئر قیادت کے ساتھ مشاورت کریں گے جی 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 اسمان آپ کا بہت اہمان مخ一个یورت سے حیالان اہمان میں اگلی داخی ریخ کر اخری کیا گیا ہے اور شکریہ جماعات اسلامی کے جانوب میں ویلچیر تقسیم کرنے کی تقریب کا انقاط قید کیا گیا ہے سوفی خلیک بٹھ اور دیگر ہرنماؤں نے مزور افراد میں ویلچیأرز تقسیم کی ریمیل علیہ سے مزید احوال جانے گے ریمیل صندگر کے علاقے نہرو پارک میں جماعت اسلامی کی جانب سے مازور افراد میں ویلچیر تقسیم کرنے کی تقریب کا انعاقات کیا گیا ہے صوفی خلیق الرحمان بر جو کہ رہنما ہے جماعت اسلامی کے ان کی سربراہی میں یہ تقریب جاری ہے میرے ساتھ موجود بھی ہے ان سے بات کر کے اس تقریب کے بارے میں مزید احوال جانیں گے جی بتائیں سر آج آپ نے تقریب کا احتمام کیا ہے مازور افراد کو جو ہے وہ ویلچیر دی جاری ہیں بتائیے گا اس کارے خیر کا مقصد کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلتھ کے نکتہ نظر سے ایجوکیشن کے نکتہ نظر سے اور روٹی پانی کو فراہم کرنے کے نکتہ نظر سے یہ ریاست کا کام ہوتا ہے کہ یہ وہ سارے کے سارے کام غریب عوام کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے وہ مہیا کرے لیکن ظاہر ہے کہ اس حکومت نے اور اس کے کار پر دازان نے اپنے لیے تو سارا کچھ کیا اور حرام طریقے سے بھی اور حلال طریقے سے بھی کمائی تو کی ہے لیکن انہوں نے غریبوں کے بارے میں کچھ نہیں سوچا ہم جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے جتنا بھی ہمارا ان سارے شعباجات میں کوئی خدمت ہو سکتی ہے ہم کوئی موقع نہیں جانے دیتے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ معذور افراد کے جو بچارے اٹھا کے گود میں اٹھا کے لوگ ان کو ان کی ضروریات کے حوالے سے معاشرے میں اور علاقوں میں چلتے پھرتے ہیں ہم اگر کچھ کریں تو یہ ظاہر ہے کہ ہماری آخرت اور دنیا کے لیے بھی یہ ایک مفید کام ہوگا یہ پچیس تیس لاکھ روپے کی کسیر رقم سے ہم نے یہ کرسیاں ویلچیرز یہاں پر مہیا کی ہیں آج یہ پہلی تقریب ہے اس کے بعد پھر ہم درخواستے بینر لگا کے پہلے بھی اکٹھی کی ہیں اور آئندہ بھی ہم بینر لگا کے اکٹھی کر کے پھر تقسیم کریں گے آج بلکل صوفی خلیکل رحمان بات کا کہنا ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کا جذبہ لیے اس تقریب کا احتمام کیا گیا ہے ساتھی ساتھ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے آئندہ بھی جو ایونٹس ہیں وہ جماعت اسلامی کی جانب سے کیے جائیں گے جی رمیل آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے سیڈے فارڈی ٹو موسیقی موسیقی